اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ اس کی ٹرنیور بھی ختم ہو گئی ہوئی ہے اس کے مشیر بھی لگے ہوئے ہیں اور حکومت سے ترہائیں بھی لے رہے ہیں اور سارا پیسے بھی حکومت کے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر ہم گئے ہیں عدلیہ میں تو ہمارے لوگوں کو بیس لوگوں کو اس وقت انہوں نے پکڑا ہوا ہے مختلف اور مجھ پہ کچھ تارہ مقدمیں ہیں اور یقین کریں کہ یہاں جب یہ آئے تھے آپ بہت سارے لوگ ہمارے موجود ہیں میڈیا کے اس وقت اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے جاتے جاتے ایک بہت بڑی ڈکیٹی اور بھی کی ہے جتنے ہمارے ممان آئے تھے سب کے موبائل لے گئے ہیں باہر دس گھر موٹر سیکل نئے اپلائیڈ فور کھڑے تھے وہ اٹھا کے لے گئے ہیں اور ان کی جبوں سے پیسے نکال کے لے گئے ہیں اور وہ الٹا ہمارے منازمین کو کوئی پچاس کے قریب دس گھردی کے پچے کر کے ساتھ لے گئے ہیں اب اتنے دنوں بعد دس دن کے بعد ہم بیلیں کر آ کر واپس آئے ہیں یہ عامران صاحب استعاق صاحب یہ سارے اور مارے وقلہ کی ٹیم جو ہے یہ چوبیس گھنٹے ان کا یہی کام ہے تو یہ ملک ہے کہ کیا انہوں نے یہ بنا دیا اس ملک کا حلیہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عمرتہ بندیال کی جو عدلیہ کے چیف ہیں چیف جسٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور حمد دے اور ان کی یکجیتی کے لیے جس طرح عمران صاحب نے کال دی ہے اور سارا ملک اب ان کے ساتھ کھڑا ہوگی کیونکہ راستہ ایک ہی پیچھے بچا ہے کہ اگر آپ عدلیہ کے ساتھ ہوں گے تو آپ اس ملک میں زندہ رہ سکتے ہیں نہیں تو یہ زندہ رہنے کا جو حق ہوتا ہے یہ تو اللہ کے پاس ہے لیکن یہ جو نا خدا بنے ہوئے انہوں نے سمجھا کہ ہمارے ہاتھوں میں اور ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں عدالتوں میں اور کام ہی کوئی نہیں ہو رہا سوائے لوگوں کے خلاف جھوٹے کیس اور جاگز مانتے کرائیں سارا کچھ کریں اور اسی طرح یہ جو شباز شریف کیا ہے نا تاج پوشی کے بڑے فائدے ہیں ایک تو بتا دیئے آپ کو دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ ٹائم آپ دیکھیں اس کا کہاں گزن ہے نواز شریف کے پاس اب وہ انسٹرکشنیں اس کو دے رہا ہے کہ کس طرح آپ نے عدلیہ کے خلاف کہاں ہوئے ہیں یہ اصل میں وہاں بیٹھ کے عدلیہ کے خلاف سازش تیار کی جا رہی ہے شباز شریف نواز شریف اور ان کے پٹھوچ دو چار جو یہاں سے ہیں یہ سازش وہ بیٹھ کے وہاں پہ کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف جو ملک کا سب سے بڑا دارہ ہے اسی طرح میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی انتقام کے سیاست تخیر وہ ختم نہیں ہونی ساری زندگی اور نائی اور